اسلام علیکم دنستو کیسے آپ لوگ امیدہ کریئے سے ہوگئے ایک لبا پھر سے بلکم آپ کو میرے یوٹیوب چینل ٹیکنیکل آئی ڈیاز میں آج میں آپ لوگو کروم کی پانچ ایکسٹینشنز کے بارے ملتا ہوں گا جو آج سے پہلے نہیں جانتے ہوں گے تو جلدی سے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں جاتا ہوں کروم ایپ سٹور پر ان کے سارے ایکسٹینشنز کے لنکس آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائیں گے تو سب سے پہلے جو ایکسٹینشن ہے وہ ہے دارک ریڈر کے نام سے آپ لوگو نے دارک موڈ تو دیکھا ہی ہوگا تو اگر آپ نے اپنی ساری ویب سائٹ کے اندر جو بھی ویب سائٹ وزٹ کرتے ہیں اس میں دارک موڈ انیبل کرنا ہے تو آپ اس ایکسٹینشنز کو اپنے کروم میں ایڈ کر سکتے ہیں اسے میں فٹا فٹ سے ایڈ کرتا ہوں اس کو آپ اس کے بارے میں بتاتا ہوں یہ لوڈنگ ہو رہی ہے اور یہ انہیں ہو رہی ہے اب میں جلدی سے یوٹیوب اپن کرتا ہوں دیکھتے ہیں کہ کیا کا محال ہوگا دوستو اس ایکسٹینشن کو لگاتے ہیں آپ کو ہر ویب سائٹ جو ہے وہ ڈارک موڈ میں نظر آئے گی یہ تو یوٹیوب ہوگی ہے اب میں فیس بوک اپن کرتا ہوں تو آپ کو فیس بوک بھی ڈارک موڈ میں ہی نظر آئے گی تو آپ جو ہن سے بھی ویب سائٹ کو وزٹ کرو گے وہ آپ کو ڈارک موڈ میں نظر آئے گی تو یہ تھی ہماری پہلی ایکسٹینشن آپ سیکنڈ ایکسٹینشن کی طرف چلتے ہیں سیکنڈ ایکسٹینشن کی طرف جو ایکسٹینشن ہے وہ ہے کہ اگر آپ لوگ گوگل کو کو اپنی لینگویج میں سرف کرنا چاہتے ہیں مطلب چاہتے ہیں کہ آپ کا جو بھی سرچ کا ڈیزولٹ ہوا آپ کے اپنی لینگویج میں آئے تو یہاں پہ یوز کریں انپوٹ جلدی سے جانبے سرچ کر لیتا ہوں گے آپ کو پہلے ایکسٹینشن بل جائے گی اس کو جلدی سے گروہ ہمیں ایڈ کر لیتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ دوستو آپ لوگ جون سے بھی لینگویج سیلیکٹ کرو گے آپ اگر انگلیش میں بھی سرچ کرتے ہو تو آپ کو ڈیزولٹ آپ کے اپنی لینگویج میں ملیں گے جلدی سے اس پہ کلک کرتے ہیں ایکسٹینشن آپشن پہ جلتے ہیں تو یہاں سے سب سے پہلے میں ریبی کو سلیکٹ کر لیتا ہوں یہاں ریبی کو کر لیتے ہیں یہاں پہ ڈبل کلک کریں یہاں پہ سلیکٹ ہوگی اب یہاں پہ میں جلتا ہوں اور یہاں پہ سرچ کرتے ہیں گوگل ویب کو سرچ کرتے ہیں تو ابھی آپ کو سارے ریزولٹ انگلیش میں نظر آئیں گے جیسے میں یہاں سے اس کو انیبل کر دوں گا اور اب میں جیسے یہاں پہ سرچ کروں گا گوگل ویب تو دوستو اس ایکسٹینشن یہ ہوگا کہ آپ جانچی پہ لینگویج میں سلیکٹ کریں گے آپ اپنے کی بورٹ سے جو مرشی ٹائپ کریں وہ اسی لینگویج میں لکھا جائے گے جیسے میں یہاں پہ ارمبک سرچ کیا ہے یہاں پہ میں لکھتا ہوں نائس تو آپ کو سرچ کے ریزولٹ بھی اسی لینگویج میں ملیں گے دیکھ لیں ان کی طرف چلتے ہیں اور وہ ہے میں جلدی سے یہاں سے اس کا لینگ کوپی کر لیتا ہوں وہ تو انپڈ میتھوڈ تھا اور یہاں سے سکرین اور کارڈر ہو گیا تو یہ ہے دوستو یہاں سے ہم لوگ کروم ویب سٹور پہ چلے جاتے ہیں تو کروم ویب سٹور پہ جانے کے بعد میں جلدی سے کروم ویب سٹور اپن کر لیتا ہوں سکرین ریکارڈر تو یہاں سے ہم لوگ دل دیں سکرین ریکارڈر اسکرین ریکارڈر اسکرین ریکارڈر ہے پس ایڈ ہونے کے بعد یہ آپ کو کافی سارے اچھے ڈیزلٹس پروائیڈ کرے گا جاتے ہیں گوگل پر جانے کے بعد یہاں سے دیکھنے کین ناٹ سکول اندیس پیج یہاں پر جاتے ہیں اگر یہاں سے یہاں ہول پیج سکرین شورٹ لینا اگر آپ نے ایک کپچر ویزیبل ایڈیا کرنا ہے ایڈیٹ کانٹینٹ کرنا ہے پرفیکٹو یہاں سے جیسے میں کروں گا کپچر ویزیبل ہول پیج سکرین شورٹ پر جیسے یہ کہہ رہا ہے کہ یہ فولی لوڈڈ ہے سو ہم لوگ یہاں سے گوگل پر سرچ کر لیتے ہیں جیسے گوگل پر سرچ کریں گے گوگل لوڈ ہو گیا اب یہاں سے ہمیں اس کو کپچر کر دیتے ہیں ہولڈ سکرین کو سو یہ دیکھیں اس میں کوئی بلکل سکرین کو کر دیا کپچر کر دیا اب یہاں سے گٹ کر سکتے ہو یہاں سے یہ تو یہاں سے اس کو پینسل کرتے ہیں اور پھر دوبارہ یہاں پر سکرین شورٹ پہتے ہیں کیپچر ایڈیا جو ان سے ایڈیا کیپچر کرنا اس کو سلیکٹ کریں اور یہاں سے اس کو بھی آپ لوگ کیپچر کر سکتے ہو آفر ایٹ آپ لوگ ایڈیٹ کانٹینٹ پر کر سکتے ہو یہاں پہ کوئی کانٹینٹ نہیں ہے جس کو ایڈیٹ کرنا چاہو گے جیسے آپ دن کرو گے چاہو گیا یہاں جائے گا سیپ کر سکتے ہو اس کو اب فورت ایکسٹینشن کی طرف موف کرتے ہیں اور فورت ایکسٹینشن ہے ہماری جو ہے فورت ایکسٹینشن جو ہماری ہے وہ ہے فور ایسٹ ٹی مجلدی سے اس کو یہاں پہ پیسٹ کر کے تو سکرٹل فون سو بسیکلی اس ایکسٹینشن کا کام اس ایکسٹینشن کا کام یہ ہے کہ آپ زیادہ تر اگر نیٹ سرسنگ ہیں اور ایڈکٹرد ہیں تو آپ کو یہ کچھ ٹائم پروائیڈ کرے گی جائے لائکن ڈیریئر سے کام کرے گیا ہے سو اس کے اندر کام اس طرح ہوتا ہے کہ اس کے اندر بلیک لسٹ ہوتی ہے اگر آپ اس کے اندر جو بھی ویب سائیڈ کو ڈال دو بلیک لسٹ کے اندر یہاں سے اس کا سٹارٹ ہو جاتا ہے اگر آپ نے یہاں سے کیا کر دیا ٹری پلیننگ سٹارٹ کر دیا اور یہاں سے سلیکٹ کر دیا کہ میں سٹڈی کر رہا ہوں یا ریسٹ پہ ہوں سو ریسٹ پہ سیف کرنے کے بعد جیسے ہی آپ لوگ یہاں پہ کلک کرو گے اور اس کے آپشن میں جاؤ گے جیسے آپشن میں جانے کے بعد لوگ دیکھو گے کہ اس کی جو بلیک لسٹ ہے اس کے اندر تین ویب سائٹس ہیں ریڈی ہے فیس بوک ہے اور یوٹیوب ڈاٹ کام ہے سو جیسے ہی میں یہاں پہ جا کے یوٹیوب کب دوپارہ اوپن کرنے کی پوشش کروں گا سو یوٹیوب نہیں اوپن ہوگا ہمیں ایک نئے پاپپ تو یہ دیکھ لیں یہاں آپ کو کیا یہاں تری سٹل گروئنگ تو آفٹر 24 منٹس you can visit this website before 24 منٹس you cannot visit this website because آپ لوگوں نے کیا کی ہوئے یہاں پہ اپنے تری پلیننگ سٹارٹ کی رہی ہے جب تک آپ کی تری پلیننگ پلیننگ یہ گروہ نہیں ہو جاتے جب تک مطلب 24 منٹس جو ہیں وہ فینش نہیں ہو جاتے تب تب آپ اس ویب سائٹ کو visit نہیں گھر جاتے آپ مزید اس کے اندر sign up یا sign in sign up تو مزید ویب سائٹ کو ایڈ کر سکتے ہو so after that what is your last extension اگر آپ لوگ اپنی Chrome کو ایک اچھی اسی theme اور اسے قسم کرنا سکتے ہو تو چل جی سے اس extension کو ایڈ کر لو so infinity new so جیسے ہی میں اس کو ایڈ کروں گا تو اس کو ایڈ کرنے کے پاس دیکھتے ہیں کیا کمال ہوتا ہے so یہ دیکھیں ساری لوگ کی چینج ہو گئی ہے جیسے اپ کرو گئے ایڈ شاپنگ اپ پکچرز وغیرہ اپ انسٹر آگئی ہے جیسے اپ انسٹر پہ کلک کرو گئے انسٹر ہے گوگل اپ اپ ان کو ایڈ کرنے کے بعد جبارہ اگر آپ سیکنڈ پہ سکرول کرو گئے تو آپ کو کچھ اپلیکیشن کے لنک ملیں گے ثرڈ پہ سکرول کرو گئے کچھ اپلیکیشن کے لنک ملیں گے پھر اگر آپ اس کو کسٹمائز کرنا چاہتے ہو مین کے ان کو یہاں پہ کلک کرو یہاں سے رائٹ سے یہاں پہ یہاں پہ سیٹنگز پہ جلے جائیں سیٹنگز پہ جانے کے بعد آپ لوگ اگر ان کی آئیکنز کو چینج کرنا چاہتے ہو آئیکن ٹرانسپ چی کو بھی ختم کر سکتے ہو آئیکن کتنے راؤنڈ ہونے چاہیے آپ اس کو کسٹمائز کر سکتے ہو زون بیو کتنا ہونا چاہیے آئیڈ آئیکن نیمز شو انریڈ ایمیل فرام ایمیل تو لائک اس طرح کی چیزیں آپ کافی کر سکتے ہو تو اس طرح ان کو کسٹمائز آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہو یہ تھی آج کی پانچ ایک سنسنج اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک لازمی کرنا ہے کومنٹ کرنا ہے سبسکرائب لازمی کرنا ہے جلیل بے